ہماشل پردیش کے دارلہ گھاٹ کی امبوجہ اور بلاسپور کی ایسی سی سیمنٹ کمپنی کا ویواد سلجنے کا نام نہیں لے رہا ہے فیکٹری کے بند ہونے سے دو کروڑ کے قریب روزانہ نقصان ہو رہا ہے سرکار کی کمپنی پروندن اور ٹرک آپریٹروں کے بیچ کئی دور کی باتچیت ہو چکی ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا ادیوگ منتری ہرشوردن چوہان نے کہا ہے کہ سیمنٹ ویواد میں وارتالاپ چل رہا ہے سرکار نے بیٹھک میں اڈانی سموہ کو کہا تھا کہ سرکار کو بنا بتائے کمپنی بند کی گئی تو ستھانیے لوگوں کی بھاونہوں کی قدر کرنی ہوگی ہرشوردن نے کہا کہ کل بلاسپور کے ودھائک ترلوک جنبال کو ہستکشیب کرنے کے لیے کہا ہے اور کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے بات بن رہی ہے یہ راجنیتک مسئلہ نہیں ہے سی ایم ابھی دلی میں ہے اور چھبی جنوری کے بعد سی ایم اس پر وارتالاپ کریں گے اگر جلدی بات نہیں سلجھے گی تو قانونی راستہ اپنانے پر سرکار بیچار کرے گی کہ ارجہ میں مانینی مکہ منتری سکھوندر سنگھ سکھو جی نے سیدھے طور پر کئی انیکوں ریویو میٹنگز میں یہ بات ساف کر دی ہے کہ ہم ارجہ شیطر میں جو دوہن ہونا باقی تھا اسے ہم پوری انرجی کا ارجہ کا دوہن کریں گے اور یہ جو رکے پڑے جو پروجیکٹس ہیں خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ پچھلے سالوں میں جو ہماشل جب پالسی لے کر دوہزار چھے میں ارجہ کی پالسی لے کر آیا تھا لیکن اس کے بعد ہم نیرنتر اس جو پالسی کو ہم جو دھار نہیں دے پائے اور وجہ یہ ہوئی کہ جتنی انویسمنٹ ہماشل میں ارجہ کی شیطر میں آنی چاہیئے تھی وہ انویسمنٹس نہیں آئی ہے اور خاص طور پر پچھلے پانچ سالوں میں تو اس سیکٹر کا بلکل ہی جو ہے کوئی بھی کام نہیں ہو پایا ہے میں سمتاو کہ کچھ اچھا شکتی کی پہلے کمی تھی لیکن ابھی سکھویندر سنگھ سکھو جی کی سرکار نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ارجہ کے لیے اوپن پالسی لے کر آئیں گے ارجہ پریٹن ہو یا اگری کلچر ہو یا اپنا میڈیکل ٹوریزم ہو بڑی سارے کشیطر میں وہ اوپن پالسی لے کر آ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اوپن پالسی کیا ہوگی اوپن پالسی یہ ہوگی کہ ہم جو نویشک ہے ان کو پہلے ہم نویشک کو پہلے نہیں بلائیں گے پہلے ہم پروجیکٹس چینیت کریں گے پروجیکٹس کی ساری کلیرنسز ان آرڈر کر کے بیشکو پٹواری سے لے کر ڈیپٹی کمیشنر سے لے کر اپنے پلیوشن کنٹرول بورٹ سے لے کر ساری ایف سی اے کلیرنس سے لے کر ساری کی ساری ہم کلیرنسز سرکار اپنے ستر پر لے کر پھر ہم اوپن جو ہے اس کی بیڈنگ کروائیں گے کہ سرکار کو اس کا کتنا ریویو ملتا ہے ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ ارجہ کے کشتر میں بیشک وہ این ایش پی سی ہے یا ہمارے جو پاور کورپریشن جو ہماری اپنی پردیش کی سنستہ ہے ان کے پاس بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں لے تو رکھے ہیں لیکن وہ سبھی اس میں جو ہے ڈی پی آرے فائنل نہیں ہو پا رہی ہیں اس میں مکھیتہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ این ایش پی سی سٹیج وان ہے این ایش پی سی جو سٹیج ٹو ہے وہ ابھی تیار ہوا نہیں لیکن این ایش پی سی سٹیج ٹری تھوڑا سا تیار ہوا ہے تو ایسے میں ان کے ساتھ بھی بیٹر کر لی گئی ہے اور اس میں ہم جہاں تیزی لانا جا رہے ہیں این ایش پی سی سٹیج ٹو میں لیکن این ایش پی سٹیج وان کو بھی ہم بائی فرکیٹ کر کے تو توش نکھتان میں جو پروجیکٹ لگنا تھا اسے اس کا دوہن بھی لگ بگ وشہ کو چار سم مگا وارٹ سے اوپر نہ بنے ساڑھے تین سو مگا وارٹ کے آس پاس بھی بنے تو ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا دوہن ہو اس کے لیے ہم اوپن پالسی لے رہے ہیں باقی سرکار بچن بد ہے کہ سرکار نے تین سو یونٹ مفت بجلی کی بات گئی ہے اس کے اوپر بھی پریزنٹیشنز آگئی ہیں اور اس پہ بھی سرکار آگے بڑھ رہی ہے ہماشل پردیش سرکار ارجہ کے کشیطر میں اوپن پالسی لے کر آئے گی تاکہ ارجہ کے کشیطر میں اور ادھک دوہن ہو سکے اور پینڈنگ پروجیکٹ بھی کلیر ہو سکے بیتے سال بھاجپا کی سرکار میں ارجہ کشیطر میں ادھک کام نہیں ہو پایا لیکن اب سکھو سرکار ارجہ کشیطر میں گتی لائے گی یہ بات شملہ میں سی پی ایس سندر سنگھ تھاکر نے پترکار سنبیلن کے دوران کہی سندر سنگھ تھاکر نے کہا کہ اوپن پالسی کے تحت سرکار پروجیکٹ کو چنہت کر کے ساری کلیرنسز خود کروائے گی اور اس کے بعد پروجیکٹ کی اوپن بیڈنگ کروائی جائے گی این ایچ پی سی سٹیج ایک دو تین کے پروجیکٹ میں سرکار تیزی لے کر آئے گی انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کانگریس سرکار نے تین سو یونٹ بجلی مفت دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور اس پر جلدی ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ لے لیا جائے گا موسیقی